نمسکار اتراخن کی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں میں نپوہم پردیش کے ہر چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر کدار دھام میں اس بار پھر ایو لانچ آیا ہے کدار مندر کے پیچھے پہاڑی پر ورف کا سفید گبار دکھائی پڑا ہے جو ہے انکاری کے مطابق ایو لانچ گرنے کا ویڈیو ہے اور اس طرح کے ایو لانچ اکثر گرتے دیکھے جاتے ہیں تو یہ ویڈیو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایو لانچ کا ویڈیو ہے کدار ناد دھام میں مندر کے پیچھے کا یہ ویڈیو یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں کدار مندر کے پیچھے پہاڑی پر ورف کا سفید گبار دکھائی پڑا ہے تو کدار دھام کے پیچھے پہاڑی پر ایو لانچ کا یہ ویڈیو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے یہ ویڈیو یہاں پر سامنے آیا ایو لانچ کا ویڈیو یہاں پر وائرل ہوا ہے کدار ناد دھام میں یہاں پر یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے ورف کا سفید گبار یہاں پر دکھا ہے اتراخن کے چھے زلوں کے لیے موسم ویبھاگ نے بھاری سے بھاری بارش کا الیٹ جاری کیا ہے موسم ویبھاگ کے نصار دیرادون نعینتال پوڑی چمپاوات ادھم سیگنگار اور اہدوار میں ایک جلائی یعنی کل بھاری سے بھاری بارش ہو سکتی ہے جبکہ چار جلائی تک پورے پردیش میں بارش رہے گی تو بھاری سے بھاری بارش کا الیٹ یہاں پر کیا گیا ہے مکہ وندری پشکر سنگھ دھامی نے آج اپنے کیم کارلے میں جن سمسیائیں سنی اور اپنے آفیس سٹاف کو نردیش دیئے کہ جن سمسیائیں شکایت جسے بھاگ سے سمبندت ہے جلد ہی سمبندت بھاگ کو بھیجی جائے گی اور اس پر کیا کاروائی ہوئی اس پر بھی فیڈبیک لیا جائے اس کے ساتھ کی سی ایم نے سبھی زنوں کے ڈی ایم کو نردیش دیئے ہیں کہ سبھی ڈی ایم کم سے کم ایک گھنٹا جنتا کی سمسیائوں کو سنیں مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے لیوار کو سرکار میں سمداری سمال رہے سبھی دائت و دھاریوں سے اپنے آواز پر ملاقات کی دائت و ماتنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب مکہ منتری نے ایک ساتھ سبھی دائت و دھاریوں سے ملاقات کی اس میں سی ایم نے سبھی سے ویکاس کاریوں کی جائنکاری لی اور دائت و دھاریوں سے سرکار سنگھتھنوں جنتا کے بیچ کارڈنیشن کی بھومکہ نپھانے کی بھی اپیل کی دائت و دھاریوں نے مکہ منتری کا بھار جتایا کہ ان کے لطرت میں پارٹی لوگ سبحان چناؤں میں پانچوں سیٹوں پر ہیٹرک بنانے میں کامیاب رہی ہمیں کیسے کام کرنا چاہیے اور کس پرکار سے ہماری اپنے بھاگ میں یا سرکار کے کام میں سہیوگ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مارکترشن دیا اس کے علاوہ سرکار اور سنگھتھن میں بھی ہماری کا بھومکہ رہ سکتی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا اور یہ بھی ہم سے پیشہ کی ہے کہ ہم جہاں اپنے بھاگی کارے میں سہیوگ کریں وہی پر سرکار کے جو کارے ہیں ان کو جنتا کی تک پھلے جائیں سبھی کارے کرتاؤں نے دائیتو دھاریوں نے مکہ مندری کا آبھار بھی وقت کیا دھانی آباد کیا ہے کہ ان کے نتواتوں میں پانچوں کمل سے اترا کھن سے گئے ہیں اسی پرکار سے جو سرکار کے کارے کرموں کی اس کارے کرموں کے کریان میں دائیتو دھاریوں کی بھومکہ ہیں وہ اور ادھک سارگربی طریقے سے آگے بڑھیں اور شہتروں میں جائیں لوگوں کی دن سمسطیاں کو سوڑ کرنے میں سہیوگی کی بھومکہ میں رہیں ہمارے جتنے بھی دائیتو دھاری ہیں ان کا سنگٹھن اور سرکار کے ساتھ سمنوے کس پرکار بنا ہوا ہے اور آگے اور سمنوے جنتا کے بیچ میں ہمارے دائیتو دھاری ہیں اور سنگٹھن کے جو کارے کرتا ہیں وہ جنتا کے بیچ میں جائیں ان یوجناوں کا لاب سامانی ورگ کو ملے کانگریس کے پردیش شدیقش کرن مہارا چمولی کے دورے پر ہیں اور کانگریس پرتیاشی لکپت بٹولا کے پکش میں پرچار کر رہے ہیں اس دوران مہارا نے کہا کہ بی جے پی امیدوار آجندر بھنڈاری کو بھگوڑا پرتیاشی کا کرن مہارا نے کہا کہ ان کے بھاگنے کے سنکیت کانگریس کو پہلے ہی مل چکے تھے جب انہوں نے راجپتی چناؤ کے دوران بھاگ نہیں لیا مہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ راجندر سنگھ بھنڈاری پردھان منتری رہیندر موڈی کی جن کا لیانکاری نیتیوں سے پردیت ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے تھے آج اس سیٹ پہ کام کر رہا ہے اور سب ایکتا کے ساتھ کام کریں مجھے لگتا پرنیم سکھا دوگا اس اٹھ چناؤ کو جیتنے جا رہی ہے اس لئے کانگریس کے یہاں ہنے لوگ گھبرا کر کے انہوں گھر ریانوازی کر رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے سب ہی کارکرطان تن مان اور دھن سے پرتیاشی کو جیتانے کے لیے لگے ہیں دہرادون کے جھا جھا سے مسوری تک فور لین بائی پاس کے نرمال کو کندر کی سہدھانتک سوکرتی ملتے ہی اس کا ویروت بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس آئیوے کے لیے چھے ہزار پیڑ کاٹنے پڑے کے دیکھئے ہماری ریپورٹ بھاوشی کی جردوں کا آکلین کا رازدھانی دہرادون میں ٹرافک دباؤ کم کرنے کے لیے کئی اس دنوں پر کام ہو رہا ہے پلاننگ ہے کہ دلی، مسوری، پونٹھا ساحب جانے والے وہاں شہر میں آنے کے بجائے بائی پاس سے ہو کر نکلیں اس کے لیے شہر کے چاروں اور بائی پاس نرمال پر کام ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے بڑے پیمانے پر پیڑ کاٹے جا رہے ہیں حریدوار سے مسوری کا سہست دھارہ بائی پاس کا نرمال اپنے انتین چرن میں ہے اس کے لیے قریب دو ہزار پیڑ کاٹے گئے دلی سے آنے والے ٹرافک کے لیے شہر میں پرویش کرنے سے پہلے ہی آشا روڑی چیک پوسٹ سے دلی پونٹھا ساحب ہائیوے تک 12 کلومیٹر کے 4 لین بائی پاس نرمال پر کام چل رہا ہے یہ 6 کلومیٹر سڑک جنگل سے ہو کر گجرے گی جس کے لیے قریب 5000 پیڑ کاٹے جانے ہیں اب دلی پونٹھا ساحب ہائیوے پر جھاجرہ سے مسوری کے لیے بھی 4 لین سڑک نرمال کو ہری جھنڈی دے دی گئی ہے قریب 22 کلومیٹر کی یہ پرستاوی سڑک سال اور بانچ کے گھنے جنگل سے گجرے گی قریب 6000 سال اور بانچ کے پیڑ کاٹے جائیں گے اور یہی بات پر ریاورہ پریمیوں کو حجم نہیں ہو رہی ہے تو ہم ایک اور سڑک وہ بھی 4 لین کیوں بنا رہے ہیں کسی ایک چھوٹے سے شہر میں لوگوں کو بھیجنے کے لیے بطلق یہ تو ہم وہاں کے لوگوں کا جیون بھی دوبر ہو جائے گا کہ ہم نے اتراخر نسلے بنایا ہے کہ ہم اپنے سنسادنوں کا صرف دوہن کرتے رہے مسوری کے لیے روپے مسوری کے لیے ریلوے لائن مسوری کے لیے چار الگ ووڈز اور مسوری اتنا چھوٹا سا ایک شہر ہے جنگلوں کے اس کٹان کو لے کر سیویل سوسائیٹی میں بھاری آکروش ہے انہی میں ایک فلم میکنگ کا کام کرنے والے آجے گووین کا کہنا ہے کہ زہرادون اپنی گرینری سکون اور خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے جب وہی سب کچھ ختم ہو جائے گا تو 4 lane highway کس کے کام آئے گے پورے اتراخن کے ساتھ رازانی دہرادون میں خاص طور پر بکاس کے نام پر پچھلے کچھ سالوں میں بڑے پیمانے پر پیڑوں کا صفائے کر دیا گیا جو ابھی تھما نہیں ہے حال ایک ہنگلہ کے سال کے جنگل ہو یا پھر کینٹ روڈ سے لگے دھائی سو سے ادھیک پیڑ لوگوں کے بھاری ویروت کے بعد کٹنے سے بچ گئے ایسے میں اب مسوری بائپاس کے پرستاؤں سے ایک اور آندولن کی سکھ بگاہت شروع ہو گئی ہے نیوز ایٹین کے لیے دہرادون سے سنیل نوپرباد کی ریپورٹ پوڑی کی ایک مہیلہ سے گیارہ لاکھ روپے کی دھوکہ دھڑی کرنے والے انتراجی گینگ کے سدس کو مطورہ سے گرفتار کیا گیا ہے شاتر ٹھگ نے مہیلہ کو دوگنا لون سستی بیاجدر میں دینے کے بعد مہیلہ سے گیارہ لاکھ روپے ٹھگ لیے پولیس نے آروپی حارون کو مطورہ سے گرفتار کیا جس کے بعد اسے اب جیل پھیج دیا گیا مہیلہ کے دوارا یہ شکایت کی گئی کہ یہ گینگ کے دوارا ان کے ساتھ 11 لاکھ کی سائیبر دھوکہ دھڑی کر لی گئی ہے جانچ کرنے کے اوپراند ہم نے یہ پایا کہ یہ گینگ مطورہ اور میوات سے اپریٹ کرتی ہے اور یہ لوگوں کو لون دلانے کے نام پر دھوکہ دھڑی کرتے ہیں شنیوار کو لدھاک میں ٹی بہتر ٹینگ کو ندی پار کرواتے وقت ہوئے آدھسے میں بھارتیہ سینہ کے پانچ جوان شہید ہو گئے تھے جس میں سے ایک شہید بھوپیندر نگی پولی کے رہنے والے تھے ان کی شہادت کی خبر کے بعد گاؤں میں شوک کی لہر ہے پولی جھلے کے بیشلڈ گاؤں کا لال ٹی ایف آر بھوپیندر نگی دیش سیوہ میں شہید ہو گئے شہادت کی خبر کے بعد پریوار والوں کا رو رو کر پورا حال ہے اور پورے گاؤں میں شوک کی لہر ہے بھوپیندر نگی اپنے پیچھے اپنی تین بہن اپنے پتا اور پتنی سمیت دو بیٹی اور ایک بیٹے کو چھوڑ گئے ہیں شہید بھوپیندر اٹھارہ سال سے سینہ میں سیوہ دے رہے تھے بھوپیند نگی کی شہادت نے پورے پریوار کو توڑ کر رکھ دیا ہے بیٹی اپنے پتا کو یاد کر رہی ہیں اور پورے پریوار کے آسو رکھنے کا نام نہیں لے رہے شہید بھوپیندر خوش مجاز تھے آج انہیں پورا گاؤں یاد کر رہے شہید بھوپیندر کا پارتھر شریر سومبار کو ان کے گاؤں پہنچے گا جہاں سینہ سممان کے ساتھ انہیں انتیم ویدائی پابو گھاٹ پر دی جائے گی وہیں گاؤں والے شہید بھوپیندر کی باتوں کو یاد کر کے بھاوک ہو رہے ہیں پوری کے لال کی شہادت کو سیم پشکر سنگھ دھامی نے بھی نمن کیا ہے شہید بھوپیند بھلے ہی آج ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کی شہادت کو سدیوں تک یاد رکھا جائے گا اٹھارہ سال قریب سینہ میں دینے کے بعد جو بھوپیندر نیگی ہیں انہوں نے دیشت میں اپنی شہادت دی ہے پورا جو گاؤں ہیں وہ دکھ کے محول میں ہیں اور رو رو کر گاؤں کا برا حال ہے گاؤں کے لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ بھوپیندر نیگی ان کے بیچ اب نہیں رہے پوری سے آلوک راوات نیوز ایٹین ردرپیاغ میں کارتکے سوامی کے مندر کے درشن کے لیے لگائے گا ٹیکس کا ورود شروع ہو گیا وہ انہی بھا کے ٹیکس کو لے کر ستانیہ لوگوں میں خاصی ناراض کی دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھئے ریپورٹ اترہ کھڑ میں بھاگوان کارتکے سوامی کا ایک ماتر مندر رودر پریاغ اور چمولی جلے کے بورڈر پریستی تھے سالوں سے اس مندر کی دیکھ بھال اور پوجہ ارچنا دونوں جلوں کے قریب تین سو ساٹھ گاؤں کے لوگ کرتے آئے ہیں جو بھاگوان کارتکے کو اپنا کل دیوتا بھی مانتے ہیں کرونج پروت پریستیت کارتکے سوامی مندر تک پہنچنے کے لیے قریب تین کلومیٹر کا پیدل ٹریک ہے جہاں اب ون ویبھاگ نے ایک بیریر لگا دیا ہے اور مندر تک پہنچنے کے لیے ون شیطر میں شلک بھی نردھارت کر دیا ہے جس میں رودر پریاغ اور چمولی کے پوکری وکاسخنڈ کے لوگوں کے لیے دس روپے انی راجیوں کے شردھالو کے لیے پچاس اور ویدیشی یاپیوں پر سو روپے کا شلک لگائے گیا ہے جس سے اب اس تھانیے لوگوں نے کافی ناراض کی جاہر کی ہے ادھر بن ویبھاگ نے ترک دیا ہے کہ شلک سے وکاسکاری کیے جائیں گے تو مندر سمیتی کا کہنا ہے کہ اگر ایک مہینے میں دھراتل پر بکاسکارے نہیں دکھے تو بیروت کیا جائے گا ایک ماہ ابھی ایک ماہ سے زیادہ سمائے ان کو دے رہا ہوں اور نہیں تو ہم پہلی اگر سے ان کے گیٹ پر جو انہوں نے وہاں پر لگا رکھا وہاں پر بیٹھیں گے ان کا بیروت کریں گے اور ان کو کسی بھی کیمت پر ایک روپے ابھی وہ شلک کرنے نہیں دیں گے ردر پریاد جنپت اور پوکھری بلوک چمولی کے جو لوگ ہیں ہم کے لئے دس روپے کا شلک اور باہری لوگوں کے لئے پچاس روپے کا ایک نیونتم شلک رکھا گیا ہے اس شلک کا استعمال جو ہے یہاں پہ ہم جو یاترہ ویبستہ کے لئے جو بھی افستھاپنا ویکاس اور جو ستھانیے لوگوں کو روزگار دینے کے لئے کیا جائے گا اگر نینطال میں چھیل ہی نہ ہو تو کیا ہوگا یہ بات اس لئے کی جا رہی ہے کیونکہ پچھلے بیس سالوں میں نینطال کی چھیل کی گہرائی لگاتار کم ہو رہی نینطال میں نرمان کا یہ ملبا بارش میں جھیل میں جانے لگا ہے تیز بارش کی دوران نینی جھیل مٹی اور گاد سے بھر رہی ہے تو جھیل کے گہرائی بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے وہ اس تھانی لوگوں کو جھیل بچانے کی چندہ ہونے لگی ہے اس نے بھی اوید نرمان ہو رہے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہاں نرمان سے جو ملوہ جینریٹ ہوتا ہے یا اتپن ہوتا ہے اسے ان نالیں جو یہاں پر نالیں ہیں 79 کلومیٹر لیندھ آف ڈرینز جو 1880 کے بعد بنے تھے ان ڈرینز کے بغل میں اور رکھ دیتا ہے اور جھیل یہاں کی لائف لائن ہے اگر جھیل ہی نہیں رہی تو یہاں کون آئے گا کوئی ٹورس نہیں آئے گا نینی تال جھیل کی گہرائی پہلے 27 میٹر تک تھی لیکن 2020 میں جھیل کی سب سے زیادہ گہرائی 24 میٹر ہی رہ گئی ہے اور نو جگہوں پر تو ندی کی گہرائی صرف 13 میٹر تک رہ گئی ہے کناروں میں تو یہ کم ہوتے جا رہا ہے بیرحال نینی تال کی اسی جھیل سے پرچن کا آستیتوہ بھی ہے اور جس تیزی سے جھیل میں مٹی گار بھر رہی ہے وہ چنتہ کا سبب ہے کیونکہ اگر جھیل ہی نہیں رہی تو نینی تال کا کیا ہوگا کیونکہ پرچہ کی سندر جھیل کا دیدار کرنے دور دور سے آتے ہیں نیوز ایٹین کے لئے نینی تال سے بیڈین ڈی بیسٹ کی رپورٹ کیلاش پروت کے درشنوں کے لیے بھارت کو چین پر نربھر نہیں رہنا پھوگا اصل میں اب بھارت کی سرزمی سے ہی چائنہ میں موجود کیلاش پروت کے درشن کرانے کا پلان جس کی کلپنا شاید ہی کسی نے کی ہو اب ساکار ہونے جا رہا ہے اتراخن سرکار اسی سال ستمبر سے شردھالوں کو کیلاش پروت کے درشن کرانے جا رہی ہے چائنہ کے قریب اولڈ لپولیک سے ویدیشی دھرتی پر موجود کیلاش پروت کے درشن آسانی سے ہوتے ہیں بھارت سے کیلاش پروت کے درشنوں کے لیے نابی ڈھانگ سے قریب تین کلومیٹر کی چڑھائی چڑھنی ہوگی فرشاسن نے پہلے ہی تین کلومیٹر کے اس راستے کو بنا لیا ہے ساتھی کیلاش کے درشنوں کے لیے اولڈ لپولیک میں ایک ویو پوائنٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے اولڈ لپولیک سے کیلاش درشن یہاں سے بھارتی بھومی سے کیلاش درشن شروع کیے جائیں گے اس کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس میں تیاری کر رہا ہے اس میں میرے ساتھ بھی ایک میٹنگ کی گئی تھی اور اس میں ایک ایس اوپی ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور جلدی ہی وہ ایس اوپی جاری ہو جائے گی اور امید ہے اس بار ستمبر سے اولڈ لپولیک سے کیلاش درشن شروع ہو جائیں گے چین سے تناپون رشتوں کے کارن مانسروور یاترہ دوہزار بیس سے بند ہے دونوں دیشوں کے بیچ جس طرح تلخی بڑھ رہی ہے اس سے آنے والے دنوں میں بھی یاترہ شروع ہونے کے آثار نہیں ہے جس کارن بھارتی شرط دھالو کیلاش پرون اور مانسروور چھیل کے درشن نہیں کر پا رہے ہیں